الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ السید الانبیاء والمرسلین والا علیہ وآصحابہی وآولیاء امتہی وآہل سنتہی اجمعائی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرخبان الرخیم لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوآدون من حاد اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہی مخبرم وآمیرہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا صلاة وَسَّلَامُ عَلِيكَ یا سیدی یا رسول اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ بعد از حمد و سلا لائکِ صد عزت و احترام جمعی علماء کرام خصوص بالخصوص سروایہِ آلِ سُنَّت حضرتِ اللَّمَ مَوْلَانَا زفر محمود مجددی فراشوی صاحب دامت برکات ملالیہ مزوانِ محفل حضرتِ اللَّمَ مَوْلَانَا قَارِ محمد خورم شہزاد صاحب سیدہ شرف حضرتِ اللَّمَ مَوْلَانَا جُمْلَانَا آپ کے منتظمہ کمیٹی جُمْلَا الزِّمَدَارَان وَقَارْكُنَان تحریک لبیق پاکستان عربابِ المدانش عزیز دوست اور بزرگو آج کی اس خوبصورت محفلِ مبارکہ میں میں اور آپ اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ خالقِ کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہِ ذلجلال میں قبول اور منظور فرما کر اس محفلِ مبارکہ کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہِ نجات بنا دے اے دو دو چار چارا چار چار ترنیاں ترنیاں گلنا کر رہے ہیں کیونکہ او تیڑے نگ گئے جدو اسی کناتے ہاتھ رکھ کے سوراں چار چار کنٹے سننے سے اور تیو اس مردے کلندر نے ویل چیر تے بیک کہ ایک کی سبق دیتا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت میں نے کہا وہ تقریروں کے دن اور تھے لمبی لمبی تقریریں لمبی لمبی دلیلیں لمبے لمبے مناظریں اور لمبی لمبی تحقیقیں اب وہ دور نہیں ہے میں نے کہا ہم نے تو خالی لب بیگ کی صداوں میں لاہور سے فیضہ باد تک کا سفر تیہ کر لیا تھا اس قوم کا بزرگ ہو اس قوم کا نوجوان ہو اس قوم کا بچہ ہو قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ان کے دلوں سے حضور کی محبت نہیں نکال سکتا ہے عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں رتبے بھی مجھ سے بڑے ہیں مقام میں علم کے لحاظ سے تقوی میں بھی مجھ سے آلہ ہے میں نے کہا انہوں نے بھی اپنی زندگی میں تحریک ختم نبوت کے قاز ہوتے دیکھے ہیں تحریک چلتی دیکھی ہیں ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے پر اللہ کی عزت کی قسم جو جذبہ اور جوش اس ویل شیر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر نے دیا ہے قیامت کی صبح پچیس میں فلق یہ منظر نہیں دے سکتا اس لیے کہ پیلوں کے پاس ٹانگیں تھی پیلے چالی بھی سکتے تھے سفر بھی کر سکتے تھے پر رب نے بتایا جب میں اپنے محبوب کی نموس اور ختم نبوت کی حفاظت پہ آتا ہوں پھر تانگوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر میں ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کہہ سکتا ہوں بغیر تانگوں سے بھی ایک بندے سے نموس اور رسالت کا قام لے موسیقی یا رسول اللہ بھائی تو وہ تو قادر اترک ہے وہ جس طرح چاہے اپنے نبی کے دین کی حفاظت کروانا جانتا ہے جس طرح چاہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے لاتاجد قوم یؤمنون باللہ والیوم اللہ خیرے آپ کو ایسی قوم نہیں پائیں گے جو ایمان اللہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں یہ کون ہے قرآن ہے سورہ مجادلہ محبوب آپ نہیں دیکھیں گے نہیں پائیں گے ایسے لوگ ایسی قوم جو اللہ اور اللہ کے رسول ایمان اللہ پر آخرت کے دن پر اور وہ دوستی کس کے ساتھ رکھے جو دشمن ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ولمہ نے لکھا آگے وَلَا قَالُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیدَتَهُمْ کہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی نے جب آپ کے والدے گرامی ابو قوافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کلمہ نہیں پڑا تھا فَسَكَّهُ اَبُو بَقِر اِنسَكَّةً ابو بکر شدیق نے اپنے باپ کے موں پہ تھپڑ مارا ہے کیوں فَسَبَن نَبِيَّا صلی اللہ سَلَّمَا ابو قوافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے حضور کی شان میں بیعدبی کی توہین کی حل کے جملے بولے فَسَكَّهُ اَبُو بَقِر سَكَّةً ابو بکر نے اپنے باپ کے موں پہ تھپڑ مارا فَسَكَّةً مِن آلَا مجھے ہی ابو قوافہ موں کے بل زمین پہ گرے اب ابو بکر شدیق جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے آقا نے فرمایا میرے یار ابو بکر آب افالتا ہو کیا تُو نے یہ کام کیا ہے باپ کے موں پہ تھپڑ مارا ہے ارز کرتی ہے اللہ کے پیارے رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے ابھی تو میں باپ کو صرف تھپڑ مارا ہے اگر اس وقت میرے پاس تنوار ہوتی میں باپ کا سر اڑا کے رکھ دیتا میں باپ کا سر اڑا کے رکھ دیتا کیوں اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں بید بھی کی ہے تو ان کی ہے لوگوں ذرا دماغ کو حاضر رکھ رہا بات کرنا چاہتا ہوں یہ کس نے تھپڑ مارے اپنے باپ کے مو پر جس کے بارے میں تیرے میرے آقا نے کہا ارحم و امت اب بکرین میری امت کا سب سے رحم دل جو بلدہ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے مستفى کا ہم سفر مستفى کا ہم سفر مستفى کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عبو بکر عبو بکر اس امت کا سب سے رحم دل بندہ اس کا نام ابو بکر ہے ابو بکر نے باپ کے موپے تھپڑ مار گئے صبح قیامت تک آنے والے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کا یہ پیغام دیا ہے اور سنا کسی صوفی کسی دو نمبر صوفی کے چکر میں نپڑا میں سب سے بڑا صوفی ہوں تو میں قیامت کی صبح تک کے لیے یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں نبی کی شان میں کوئی توہین برداش نہیں ہو میں نے کہا آج ہمارے کبلہ تو آپ کو پتہ پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں میں نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم ان کی رمزیں جانتے ہیں ہم ان کی راگ راگ سے واقع ہے ہم بات کرتے ہیں دو نمبر صوفیوں کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں دو نمبر شیخ والی شرک کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہم دون پر معنیوں کی بات کرتے ہیں ہم انہوں کو بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے رہے یارو جب اپنی ذات کی باری آئی اس وقت کو امن یاد نہ آیا میں نے کہا اپنی ذات کی باری آئی تم نے ججوں پر ہاتھ اٹھائے ذات کی باری آئی تم نے جج کی فیملی کو حراسہ کیا جیل کی شرخوں پی کے پیچھے گئے میں نے کہا تم جج کی فیملی کو حراسہ کر کے جیل میں گئے ہو ہاتھ کھڑی لگوائی ہے ہم نبی کی ناموس پر پیرے دیکھا جیل کی شرخوں میں بگئے ہیں اور پھاسی کے پندے تک بھی گئے ہیں اس وقت امن یاد نہیں تھا اس وقت تو میں امن یاد نہیں تھا اس وقت تو تم نے فیملی ساتھ ہوتے ہوئے ان کو حراسہ کیا اپنے گندوں کے ساتھ تو بھی اس لیے جیل گئے تھے میں نے کہا قیامت کی سبے تک کوئی مفتی کوئی بھی دو نمبر کوئی صوفی اس نعرے کو اس نظریے کو اس سقیدے کو ختم نہیں کر سکتا کوئی مفتی کوئی بھی دیکھ مانساپا نبیشن میں نے کہا صوفی تمہیں مانے یا صوفی ابو بکر صدیق کو مانے تمہیں صوفی بڑا مانے یا ابو بکر صدیق کو مانے تمہیں صوفی بڑا مانے یا مولا حسین کو صوفی بڑا مانے میں نے کہا انہیں یہ بات نہیں پتت لیکن سنے جو ہمارے قبلہ یہ بات کر رہے تھے ہم ہار اس گھتی کا اجرام کرتے ہم ہار اس دربار کا اجرام کرتے ہم ایسے پیلوں کا مانتے ہیں جس طرح گھولے کے تاجدار میر علی شاہ تھا جس نے کہا تھا کہ جو بندہ نبی کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پش پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے جو حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پش پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بیغیرت فقیری نہیں ہوتی ہم سے ایسی بیغیرت پیری نہیں ہوتی کہ نبی کی نامو اس پر حملہ ہو جائے اور ہم گولرے میں بیٹھے رہے اور یہ علماء جانتے ہیں ہمارے راجہ صاحب بیٹھے اسبان صاحب یہ بھی جانتے ہیں میں نے کہا ہمارے مالد نے تو ہماری ایسی تربیت کی ہے ہم کسی کے امال و دولت دیکھ کر کبھی اس سے مروب نہیں ہوئے میں نے کہا ہم اس شخص کے بیٹھے جس نے ہمیں کہا بیٹھا مسجد کا ایک موزن اگر صحیح عقیدے والا ہے اس کا بھی تم نے اعترام کرنا ہے میں نے کہا امام تو بہت دور کی بات ہے مسجد کا موزن ہو مسجد کی صفحے شیدی کرنے والا ہو ہمارے باپ نے تو ہمیں یہ بھی کہایا اس کا بھی اعترام کرنا ہے پر ہو بندہ ایک نمبر بندہ ایک نمبر ہو نسلی ہو اور سنی اور اصلی ہو سنی ہو اصلی ہو عقیدے والا ہو ہم اس کا اعترام کریں گے ہم اسی اپنے سار پر بٹھا کے رکھیں گے میں نے کہا ہو امام احمد رضا کی فکر والا ہو میں نے کہا آج احمد رضا کے نام سے بڑا چڑھتے ہو آج احمد رضا کے نام سے بڑا چڑھتے ہو میں نے کہا قیامت کی صبح تک کوئی ماں دوسرا احمد رضا پیدا نہیں کر سکتی ہے میں نے کہا زور لگا لو جتنے مرضی ہیں جتنا مرضی ہیں دل لگا لو احمد رضا کی محبت اس کام کے دل سے مکان نہیں سکتے ہوں اس لیے کہ احمد رضا نے اپنی ذات کے لیے کام نے کیا کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا اور پھر ہم نام سنتے تھے احمد رضا کا احمد رضا کے کسیدے پڑھتے علماء سے سنتے پھر ہماری آنکھوں نے ہمیں تصویر احمد رضا دکھائی ہے تصویر احمد رضا پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے کہا اور جس کی تعریف خادم رضوی کر رہا ہے اس احمد رضا کا مقام کیا آج کہتے ہیں نا جناب کہ ہمیں سیگے پڑھ کے نہ دکھاؤ ہمیں سیگے پڑھ کے نہ سناؤ ہمیں بڑے سیگے آتی ہے میں نے کہا تُسی پہلے قرآن صدح کر لو سیگے تو اڑی واس دیگل نہیں سیگے تو اڑی واس دیگل نہیں میں کہا تُسی مینہ دو مینہ لاکھیں جنا کریمہ بھی نہیں پڑھی انہا مفسر بڑھا چھڑ دے ہو اے دا سال لاکھ بے کے دا سال پڑھنا پہنے پھر تاں جا کے کوئی سیگے آنے اے پاگ بنا دے نہیں کریمہ نہ پڑھی ہو تو مفسر بڑھا دے رہا میں کہا پہلے تُسی سیگے پہلے پورے کر لو باقی کرنا باقی ہو سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو اس بندے نے کام کر کے دکھایا ہے اس بندے نے کام کر کے دکھایا ہے اس لئے آج دنیا اس کا نام لیتی ہے اس نے اپنے لئے کام نہیں کیا تو دیکھیں حضور کہتے ہیں ارحم امتی میری امت کا سب سے رحم دل بندہ اس کا نام ابو بکر شدیق ہے ابو بکر شدیق ہے میں نے کہا رحم دل بندہ ہے جب بات حضور کی آتی ہے پھر کہاں گیا پھر کہاں گیا اور اس کے ساتھ غالباً طبقات القبرہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کے وسال کے بعد ابو بکر شدیق جب عمرہ کرنے کے لئے گئے سو آپ جب گھر آنے لگے نا تو آپ کے والے جو ہے نا ابو قعفہ اسلام لے آئے تھے تو جب ابو بکر شدیق کے بارے میں پتا چلا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابو قعفہ شدیق کے اکبر قریب پہنچئے نا تو ابو قعفہ بیٹے کے استقبال کے لئے کھڑے ہونے لگے توجہو بیٹے کے استقبال کے لئے کھڑے ہونے لگے ابو بکر شدیق جلدی جلدی سواری بٹھاتے ابھی سواری بیٹھی نہیں تھی ابو بکر اتر کر جلدی سے دھوڑے باپ کو پکڑا کیا نہیں رہ گئے اببا جان آپ بیٹے کے لئے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں ابا جان آپ باپ کے لئے کیوں کھڑا رہے ہیں آگے بڑے دو آنکھوں کے درمیان پیار دیا میں نے کہا سن یہ ابو بکر کا فیصلہ ہے اس نام لانے سے پہلے اسی باپ نے گستاخی کی تھی ابو بکر تو سر بھی اڑانے کے لئے تیار تھا یہی ابو بکر ہے باپ کے موت میں تھپ پر ماتا ہے پر جب اسلام لے آیا اپنے باپ کو اپنے لئے کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا اپنے باپ کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتا اپنے استقبال کے لئے لوگو اصل ایمان حضور کی محبت ہے اگر حضور کی محبت نہ ہو تو ایمان بندے کو مل ہی نہیں سکتا اور صوفیاء فرماتی ہے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوالے سے یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں کہ غار میں پہلے آپ داخل ہوئے اور آپ نے پہلے غار کی صفائی کی کہ جو حضور کو تکلیف نہ پہنچے اس کو صاف کر دے تو یہاں پر صوفیاء فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا کہ اس کے دل میں حضور کا مقام بنے حضور کی محبت آئے اس کے دل میں پہلے اپنے دل کو صدیق کی محبت سے پہلے پھرے اور دل میں صدیق کی محبت آئے گی پھر مصطفیٰ کی محبت آئے گی پھر مصطفیٰ کی محبت آئے گی صدیق کی محبت کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا اور سن لو یہ اعلان کر کے جاراں اور آل سنت کا یہ حقیدہ ہے ہم ابو بکر شدیق کو اپنا سیاسی خلیفہ بھی مانتے ہیں اپنا روحانی خلیفہ بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کا حمسفر حبو بکر روحانی خلیفہ بھی ہے شیاسی خلیفہ بھی ہیں میں نے کہا آج ہی سب جانتے ہیں میرے والد گرامی کے درینہ دوست سے میں نے کہا بندہ کام کرنے والا ہونا کام کرنے والا تو ڈیڑ کنال کے رکبے پر بیٹھ کر بھی اپنا کیپا دنکے کی چوٹ پر بہن کر سکتا ہے میں نے کہا ہم مسیس کے بیٹے ہیں جیسے نے دیر کنال پر بیٹھ کر پنلی میں ایسا عقیدہ اس کام کو دیا ہے قیابت کی شبے تک ریاضی بھی زور لگا لے ناس بھی زور لگا لے ناس بھی زور لگا لے عقیدہ آل سنت سے اس کام کو پھیرا نہیں سکتا ہے موسیقی یا رسول لگا لگا لے لپائیں یار سول لاغ بائیں کام کرنے کے لیے جذبہ درکار ہوتا ہے میں نے کہا کنالوں اور ایکڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی کنالوں اور ایکڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے کہا اس شخص نے کام کر کے لوگوں کو دکھایا ہے پھر اس ڈیر کنال میں بیٹھ کر جب مشرق و مغرب تک اس کے شگیب گائے دنیا نے دیکھا ہے پھر لوگوں نے کہا اب یہ جامعہ ابو عمدیہ جو ہے یہ زیاء الحق کے نام کے ساتھ زیاء علوم ہوگا میں نے کہا پھر جامعہ ابو عمدیہ غوشیہ زیاء علوم بنا نہ کیا ہوتی اللہ نے کنالوں نے صاحب نل جگہ دیتی لیکن اس کے باوجود لوگوں ہم نے فخر نہیں کیا اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے بڑے اچھے مدرس بن گئے بڑے اچھے مکرر بن گئے بڑے مفسر بن گئے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا پر ایک دعویٰ کرتے ہیں جو چند کھڑیاں بھی یہ ملت کے دارے میں آگا آخری سانسوں تک عقیدہ آل سننے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے عقیدے پہ کوئی کمپرماز نہیں ہو سکتا ہے میں نے کہا اور کوئی ہو نہ ہو عقیدے پہ کوئی کمپرماز نہیں نہ ہی آلِ بیعت کو کوئی کوئی استاخ نظر آئے گا نہ ہی شہابہ کا کوئی کوئی استاخ نظر آئے گا اس لیے ہم نے کہا ہے میں نے کہا تحقیقیں بعد میں ہیں پہلے دل کو صاف کرنا ہے ابو بکر کی محبت سے دل کو صاف کرنا ہے میں نے کہا اتنی سی بھی قدورت آ جائے نا دل میں ابو بکر کے بارے میں بندہ فارغ ہے میں نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ فیتے لے کر ان کے نابتے ہو تم ہو کون اور میں نے کہا کبھیلہ تشریف فرمائیں ہمارے علاوہ صاحب جو بات کر رہے تھے ہم ایسے دو نمبر پیروں کی بات کرتے ہیں ایسے دو نمبر صوفیوں کی بات کرتے ہیں میں نے کہا اے جے پیر تسی جو بیچے رہ کے پھرنے ہیں کیوں ہم نے صرف عقیدہ چک کرنا ہے میں نے کہا عقیدہ صحیح ہونا عقیدہ پہ کوئی کمپرمائز نہیں آج تم فیتے لیتے ہو اور نابتے ہو کہ فنا کا رتبہ اتنا فنا کا رتبہ اتنا میں نے کہا پہلے یہ پتا ہے افضلیت اور فضیلت میں فرق کیا ہے افضلیت اور فضیلت میں فرق کیا ہے میں نے کہا سن لو ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء کے بعد شخص سے افضل حشدی اس کا نام ابو بکر شدیگ ہے زندگی میں اکھا جی مانتے ہیں خلیفہ حضور کا سیاسی خلیفہ میں کہا حضور پکڑ کے مسلطے کھڑا کر دیتا پھر بھی تین شیاسی میں در آرہے آپ عدیس پڑھ رہے ہیں لا 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 کوئی آر آگے ہو جائے عائشہ کہتی حضور کیا بات ہے آپ نے فرمانا بلکت تم اللہ تعالی میں آگے نہیں کر رہا اللہ ستی کو آگے کر رہا ہے میں آگے نہیں کر رہا میں نے آگے نہیں اور جیسے اللہ آگے کرے حضور کے مسلحے پہ میں نے کہا شرم کرو شرم کرو علی کا نام لیتے ہو اور ہم مسلحی کے بیپے ہیں میں نے کہا علی ہو اور اپنا ہاں کا چھینتا ہوا دیکھ لے اور خاموش رہ جائے علی اپنا ہاں چھیننے دیتا ہے آج بکواس کرتے ہو شدیق اکبر پہ کہ حصہ کھا گا ہے میں نے کہا علی کنہ تھا اگر جو سیدہ کا حصہ کھاتا وہ دلوارے ہیٹری کی در تھی میں نے کہا علی کی بات کرتے ہو یہ تو اتراز علی پہ آتا ہے میں نے کہا جو ایک ہاں سے خیبر کے دروادے کو ڈھال بنانے والا ہے وہ اپنا حصہ چھوڑتا ہے اوہ علی کوئی کمزور تھا آج تو معاویہ کی بات کرتے ہو امیر معاویہ کی بات کرتے ہو میں نے کہا غیرہ کماغ غیرہ میں نے کہا حسن اور حسین کدھر تھے میں نے کہا حسن اور حسین کدھر تھے میں نے کہا حسن تو بیعت کرتے ہو ان کو نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں اور باپ کے ساتھ تو یہ جنگ کرنے والا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں نے کہا غیرت تھا پر تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں ہے میں نے کہا قبل عمیر المجاہدین کا ایک جملہ ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا کتہ ہے جو صدیق کو بھنگتا ہے میں نے کہا کئی سال علی کی نمازوں کا امان صدیق کی اکبر ہے اے علماء تشیف فرمارے اگر امام کے بارے میں دل میں قدورت ہو نماز ہو جاتی ہے امام کے بارے میں دل میں قدورت ہو نماز ہو جاتی ہے تے پھر پچھے امام بھی صدیق ہو وے تے مقتدی علی ہو وے امام صدیق ہو وے اتھ بن کے پچھے مولا علی ہو وے اگر دل میں چبہ سے قدورت ہو وے دسو علی دی نمازہ کدھر گئی ہے میں نے کہا میں نے کہا میں اس علی کی نمازوں کی بات کر رہا ہوں سنا اس علی کی نماز کی بات کر رہا ہوں جس کو ہر سجدے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں وہ اس علی کی بات کر رہے ہیں جس میں رب کے جلوے نظر آتی ہے کشین علی سے سوال کیا علی جس رب کو سجدہ کرتا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں دیکھا علی نے جواب دیا اس سوال کرنے والے علی پہلا سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جلوے دیکھ نہیں لیتا ہے اللہ حکمر ہم اس کی بات کرتے ہیں میں نے کہا ان کو کمزور سوچھ دیو علی ایسی نماز پڑھے کے دن میں قدورت ہو اور بغض ہو نانا علی نے شدیق کو علی نے شدیق کو حضور کا سیاسی خلیفہ بھی مانا حضور کا روحانی خلیفہ بھی مانا ہے حدیث ہے مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی سزا دوں گا اسی کوڑے ماروں گا اس بندلات سوڑا ابو بکر وہ ذات ہے ابو بکر اس شخصیت کا نام ہے کہ مصطفیٰ کے بعد حضور کے نظام کا سارا سسٹم ابو بکر شتیل کے گندہ نے پھایا ہے گال سمجھ آئی حضور کے بعد حضور کے نظام کا سارا سسٹم جس نے اپنے کندوں پہ اٹھایا اس کا نام ابو بکر شتیل کے ہے واللہ ما ولد مولودن عز کا مولا علی فرماتی ہے اسلام کے دامن میں کوئی بچہ یا سا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر سے اعلیٰ ہو جائے جو ابو بکر سے افضل ہو جائے جو ابو بکر سے پاک ہو جائے یہ کون کہتا ہے مولا علی میں نے کہا کوئی شرم کرو لیکن لوگوں عقیدہ واضح عقیدہ واضح ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت ہم اسی راستے پہ چلنے والے جو راستہ پیر میر علی شاہ کا راستہ آئے ہم اسی راستے پہ چلنے والے ہیں جو راستہ امام احمد رضا حضر بریلوی کا راستہ ہم اسی راستے پہ چلنے والے ہیں مرکہ یہ تحقیقیں اپنے پاس رکھیں اور دو جملوں میں اس مرد کلندر نے تحقیقوں کا جواب دیا ہے مرکہ تمہاری بیس بیس سالہ تیس بیس سالہ تحقیقیں ایک طرف اور جہابہ کے گستافوں کو جواب دھر دھر کتیوں ایک طرف ہے یہ نقشبندی فیض ویدرو آ رہے ہیں تے میں کیا پتر اون مولا علی دے تے قصیدیں بیان کرن ابو بکر صدیق دے مزہ بھی تائیں آنا ہے مزہ بھی تائیں اس وقت سے کوئی آج اسی نہیں بیان کر رہے ہیں ساڑھے آبا اجدادی انجی بیان کی دا میں امام جعفر صادق کو لو کسی پوچھیا نہ کسی نے پوچھا سوال کیا اے ابو بکر تے عمر دا مقام کیسی حضورت زمانے چھونا ابو بکر تے عمر دا مقام کیسی حضورت زمانے چھونا آپ نے فرمایا اگر مقام بے کھڑی ہوڑی روزہ رسول کا جا کے بے کھڑی جو مقام اجد دوانو ملیا اے مقام سوک بینا دوانو دے رہا ہے اے مقام سوک بینا دوانو دے رہا ہے اے مقام سوک بینا دوانو دے رہا ہے تو لوگو اگر دیکھنا ہو نا اے قبلہ بیان کر رہے سنو حدیث پاک عمر دا نا سنکے نا تے شیطان نس جاندے اور نس دے جتے عمر دا نا لیالو تے جتے بھی سمجھو شیطان ہے اور جس لباس جو بھی شیطان ہے پہچاننا ہوئے نسانا ہوئے عمر دا نا لیالو تے جے پتہ نہیں چلیانا ساڑے انگری ٹوپی پگڑی کپڑے راہ کے ساڑے وچ آورن تیرہ اے منافقڑ انہ نو شیڑنے ہیں پس علی دا نا لیالو علی دا نا لیالو منافق بھی آپے پچھاڑے جائے کیونکہ حضور نے فرمایا علی مومن اور منافق کی پچاند قیامت کی صبح تک یہ ہے تیرہ نام لیا جائے اگر ماتھے پہ بل پڑ جائے منافق ہے اگر کھیل لکھے تو پتہ مامن ہے میں کیا سی علی علی کرڑا لیا انہا رگا چھے مولا علی دا خونے لیکن اسا انہا انگڑ علی علی نہیں کرنا اسا چودہ صدیوں تو جس طرح علی علی ہو رہا اس طرح علی علی کرنا کسی دا رنگ آپے تو نہیں چاہنا علی علی کرنا پر جس طرح اسا انہا علی علی کرنا دا آکھے آکھے جی علی میں کیا سننی کے اسی تو اس بندے مومن ہی نہ سمجھنے آج گڑا لی تا بغض سینے چا رکھیں میں کیا تسی صرف سنیت جو کٹڑے ہو اسی سلام جو بار کٹڑے ہو گلی آدھ رکھڑا گلی آدھ رکھڑی ہے اس بات کو بانا کہ جی علی کے ذکر نہیں کرتے سننی ہو نہیں سکتا میں نے کہا یہ تمہارا پیمانہ ہے ہمارا پیمانہ یہ ہے جو علی کا نئی وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے لیکن اسی علی علی انج نہیں کرنے آن کہ حضور دیش آباتہ بغض رکھ کے علی انج نہیں کریے اتنا جو بغض ہوئے نا اگر آل بیٹھتا دل دیندر اسلام تو فارد اکھے جی علی کے پاس ہے جنت کی زمانت علی جنت کا ٹکٹ دیں گے میں کہا آہو دین گے علی جنت تا ٹکٹ یقیناً دین گے یقیناً دین گے پر او سنو جو علی دے یاران تا خیال کرنے لائے گا میں کہا حضور تے دعامہ کرنے اپنے صحابہ سے اپنے غلامہ سے دعامہ کرنے میں نے کہا ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک حضرت ابو سفیان تک میں نے کہا یہ سارے صحابہ ہیں آج کے دور کا بلکہ قیامت کی صبح تک کوئی ولی کوئی غوث کوئی کتب کوئی عبدال ان کی گردے راہ تو پا نہیں سکتا آئے شعابی ہونے میں مساخی گل کرنے شعابی ہونے میں برابر شعابی ہونے میں حضور کی شعابت شعابی ہونے میں وہ سارے برابر ہیں اگے درجے سارے ہونے دے اپنے اپنے درجے اپنے اپنے حضور نے فرمایا سارے ہونے دے سانات دا بدلہ لا دیتا ہے واپا پر دیتا ہے سارے ہونے دے سانات دا بدلہ پر ابو بکر دا بدلہ آخر سے اللہ نے بیڑا ہے سارے ہونے واپس کر دیتا ہے مرکات درجے اپنے اپنے اے افضلیت تے فضیلت تے پہلے فرق سکھو تے پھر اگلی گا لکران تو شعابی ہونے میں سب برابر ہیں درجے اپنے اپنے اچھا اوہ سے اب یہ رسول ہے انہاں جنادے اک دیگوائی دو دے برابر ہیں غالباً حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اوہ واقعہ کہ حضور ناں سودا ہوگیا سواری ناں تے اوہ جناب پھٹا پھاکے بھا گیا کافر مشرق کہ تُو ساتھ میں نے دیتا ہی نہیں جی اے تو آڑا میرا سودا نہیں ہویا حضور نے فرمایا ہو گیا کہن لگا اگر ہے تے کوئی گواہ لے کے آؤ شعابہ دا مجمع لگ گیا سارے شعابہ کھڑے ہیں بھائی حضرت خزیمہ ٹردے ٹردے آئے ہاں بھائی کیوں کھڑے ہو اکہ جی اس نے حضور ناں سودا کیتے ہیں اور مکر گیا تے حضور ناں کہنا اگر سادھا سودا آیا تے کوئی گواہ لے کے آؤ تے جس ٹرد سودا آیا اس ٹردے کوئی گواہ نہیں سی حضرت خزیمہ گئے ہوئے ہونا کہا میں گواہی دینا حضور نے تیرے نل سودا کیتا ہے حضور نے سودا کیتا ہے اچھا گل ہو گئی شعابہ نے پچھیا پھر خزیمہ کو لے اوہ خزیمہ جس وقت حضور کا یہ سودا ہو رہا تھا حضور نے پچھیا اس وقت تو اور کوئی نہیں تھا تُو نے گواہی کیسے دے دی عرض کرتے ہیں حضور ایک اڑی وٹی گالے اسا اللہ تک کے بغیر تو آڈے آنکھوں تے منے آئے ہیں ہم نے اپنے دین اور مذہب کا فیصلہ مصطفی آپ کے بتانے سے کیا ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تیرے کہنے سے مانا ہے ہم نے فرشتوں کو تیرے کہنے سے مانا ہے ہم نے قبروں حشر کو تیرے کہنے سے مانا ہے ایک گواہی تے پھر کڑی حیثیت رکھ دی یہ گواہی کونسی حیثیت رکھ دی ہے ہم نے تیرے کہنے تے اللہ کا مانا ہے ہم نے انعام کے حضور نے حضور نے فرمایا ایک خزامہ تی گواہی دو کے برابر ہوئے گی ایک خزامہ کی گواہی دو کے برابر ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء ہیں اے عزاز کشی اور شعابیاں آسان ہوئے دے دسو انفرادیت اس میں کیا ہے وہ ان کا عزاز ہے ان کی فضیلت حضرت خزامہ کی ابو بکر سے لے کر آخری شعابی تک کشی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے درجہ پڑے پڑے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے تل کر رسول فضلنا ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے میں نے کہا رسولوں کو باز میں باز پر فضیلت ہے اسی طرح حضور کے شعابہ کو باز پر فضیلت آزل ہے فضیلت ہے اپنی اپنی مقام اپنا اپنا لیکن پہلا نمبر ابو بکر شتیق دا پہلا نمبر شیاسی ہونے روحانی ہونے شیاسی ہونے کے لحاظ سے بھی روحانی ہونے کے لحاظ سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا پہلا نمبر ہے اور دعا کرے اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے ہم نے کئی اور راستہ نہیں دیکھنا راستہ میر علی شاہ راستہ احمد رضا خان اے راستہ ہے جو اس کے آثارٹی نہیں ہے آثارٹی اس کو آثارٹی مانا ہے آج کل لگڑ بگڑ نہیں اسی مندے ہیں اسی نہ لوگاں انہوں من لیتا ہے دسو یارو جو صحیح مسلک پہ چلنے والا بندہ ہو آج ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے قائد نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے اور میں بھی اپنے جہاں جاتا ہوں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے کارکنان کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری تحریک کا کوئی حمایت کرے یا نہ کرے وہ کوئی بھی ہستانہ ہو کوئی پیر صاحب ہو کوئی صوفی صاحب ہو کوئی عالم ہو کوئی مفتی ہو کوئی بھی ہو اگر ہماری حمایت نہیں کرتے ہم نے ان کا احترام کا دامن نہیں چھوڑنا ہم احترام کریں یہ بات ریکارڈ بھی موجود ہے ہم جہاں جاتے ہیں کیولہ ہم یہی درس دیتے ہیں کہ جو نئی بھی کرتا ہماری حمایت ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کریں بیٹھ حق وہ حمایت نہ کریں لیکن اگر ہمارے قائد کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا قائد کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا جس طریقے سے جس طرح انگلی اٹھائے گا اسی لہجے میں ہم اسے جواب دیں گے لپین 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 ایک کیولاد جیگل کیتی یہ ہندر پرسند ٹھیک کی تھی ہونا نگا ہے دیکھو کچھ زائن ہے نا ہم نے لوگوں کو اپنے خلاف نہیں کرنا اپنی محبت سے پیار سے ہم نے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آنا ہے ہم نے لوگوں کو ان کی تربیت کرنی ہے انہیں بتانا ہے ان تک میسیج کرنے کرنا ہے اپنا پیار اور محبت کے ساتھ کہ یارو ایہ کنا بودو و ایہ کنستہین کے بعد نچایا نہیں جاتا ایہ کنا بودو و ایہ کنستہین کے بعد ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دپٹے نہیں اتارے جاتا ایہ کنا بودو و ایہ کنستہین کے بعد ایک سو چھپیس دن غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کی جاتی ایہ کنا بودو و ایہ کنستہین کے بعد نبی کی غلامی کے باتیں کی جاتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے نعرہ کسے لائے قادی عظم لائے اسی نعرے تھے پاکستان پڑھایا اے نعرہ مذہبی ہے یا سیاسی ہے پاکستان پڑھایا آسا پاکستان لتا ہے دعا کوئی لوگ اے کلمہ نے نعرہ لے کہ لتا رہے پاکستان یا کوئی انگلیش بول کے لتا رہے کوئی اور زبان فرانسیشی جرمن بول کے لتا رہے کلمہ پڑھ کے ہم نے پاکستان لیا قادی عظم نے یہی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا دستور پورے ریاست کیا ہوگا اے اسی چانے آکے اس پاکستان دستور اے جڑا اسلامی ہو جارے اس وقت سے اسی اپنی کوشش کر رہے اپنی تگو دو کر رہے اب میں جانتا ہوں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوں گے کلمہ گو مسلمان کسی کا تعلق نون لیک سے ہوگا کسی کا پی ٹی آئی سے ہوگا کسی کا پیپلز پارٹی سے ہوگا ہمارا پہلے صاحب کا تعلق نون لیگ سے تھا مسلم لیگ نون سے تھا میرے بڑوں کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے تھا میں نے خود دو دفعہ ووٹ مسلم لیگ نون کو دی ہے بڑا تعلق تھا نواز شریف بڑا اچھا لگتا تھا بڑا پیارا لگتا تھا ہم سمجھتے تھے پاکستان میں یہ سب سے اچھا لیڈر ہے پر جب سے نبی کے غلام ممتاز حسین قادری کو تختہ دار سے چڑھایا ہم نے جوتے کی نوت پر نواز شریف کو رکھا ہے اور ہم نے کہا ہے ہماری محبت ہے ہمارا پیار ہماری عقیدت ہے اگر ہے تو صرف نبی کی وجہ سے ہے ہماری جو تعلق ہے ہماری جو نسبتی ہے جس کے ساتھ ہماری محبتیں ہوگی وہ بھی حضور کی وجہ سے اگر مکان لگا ہماری تعلق ہماری نسبتیں حضور کی وجہ سے اس لیے انہیں جانا انہیں جانا یہ شیر تو آج بچے بچے کو کی محمد سے وفا کھونے تو ہم تیرے اکبال سو سارے پہلے لکھ گیا پر پہلے کسی یا یاد نہیں سی چند لوگا مکررین یاد اتے چار سال نے بچے بھی کھلا رہو ہو بھی آنکھنا کی محمد سے وفات انہیں انہیں جانا انہیں مانا میں کیا قرآنٹ کس دیتا ہے نہ کسی اور کو چاہاں نہ کہی اور دیان گیا اپنے سرکار کی عزت پہ وہ قربان گیا اور دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا خواہد میں حسین رضی کرتا ہوا یہ اعلان گیا اُلے جانا اُلے مانا اے شیر سنو لکھڑے نے بھی کمال کی تھی میں بڑے کٹی شیر پڑھنا یاد نہیں ہونے بڑے کٹی شیر پڑھنا لیکن اے شیر سنو نہ کسی اور کو چاہو نہ کہی اور دیان گیا نہ کسی اور کو چاہو نہ کہی اور دیان گیا اپنے سرکار کی عزت پہ وہ قربان گیا اور دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا خواہد میں حسین رضی کرتا ہوا یہ اعلان بس آخری پیغامیں بلدیاتی لکشن آریں اور ڈپے خالی جیڑا سلمان تاثیر دے نال کھڑا ہے اس نال کھڑا ہو جائے تے جیڑا ملک ممتاز قادری نال کھڑا ہے اور قادری نال کھڑا ہو جائے اے مسجد سے بیکھے سڑو گال مکنی مکنی یہ تھے اے مسجد سے بیکھے اے انہ علماء اے انہی موجودگی سے دعا کر رہے ہیں مولا میں شرط دنوں بے ساڑھا ساتھ ملک ممتاز قادری نال ہو بے تے جنہنو سلمان تاثیر جنگہ لگنا ہے انہنو کہنا مسجد کھل کے تسی بھی دعا کر دو اچھی دوالے نال ہو جاو زیادہ لبی چوڑی گال نہیں کرنے زیادہ آسی لبی چوڑی گال کرنے ہی نہیں کوئی آڑی لبی دلیل دل کر دے یا اللہ اشر تا دنوں ہے ساڑھا ساتھ ملک ممتاز قادری نال ہو جائے جنہنو سلمان تاثیر چنگہ لگ رہے ہو اپنا اشر اس نے نال کرنے کیوں کہ حضورتی حدیث دنیا چے جڑا جس نال محبت کرنا ہے اس ہی نال حشر دے دن اپھایا جائے گا جس ٹیم آوے ناگے بیلٹ پیپر سامن نظر آوے نا کرین میں اس جن اپنے برادر اکبر سن رہے آسا ایک جگہ وہ تقریر کر رہے سن کہہ رہے سن جس گلی پکی کرانے سے سن سانو ووٹ دینی ہے وہ بے شک نہ دے جس نے کارل میٹر لوانا سے ووٹ دینی ہے سانو نہ دے جس نے روشنی اپنے کریہ سے بچہ پرتی کرانا ہے سانو ووٹ نہ دے سانو ووٹ دینے تے گمبہ دے خزرہ دے مکین دے نا دے ووٹ دینے بس حضور دے نانا اے پرچی سامنے آوے کرین آوے تیاروں مور لانی ہے اسی نہیں جاننے کونڈے کونڈے کڑا کینڈیڈیٹ ہے پر اے مدینہ اللہ تے نو گوا پڑھا کے کہہ رہے ہیں اسی ووٹ تیرے نا دے دیتی ہے سوڑیا ووٹ تیرے نا دے وے اے ووٹ کے وے اسا تے گردنن پر نا سے رکھی آرے گردنہ بھی حضور تو آڑے نا سے رکھی ہے اے سوڑا پنجا پنجا سال ہو گئے سٹھ سٹھ سال ہو گئے ستر ستر سال ہو گئے میں کیا ہے دنیا چے کرسی لب جاوے تھے مو پھیر لنن اے سیاننے نہیں کبرہ چے دو گزی زمین منا مٹی تلے ہی نہ کتے سانو پچھنے آن کی اس تے ہم تے ما پیو بھی ساتھ چھوڑ جا سن کبر میں اگر آئیں گے تو محمد الرسول اللہ خادم رجی صاحب نے جو چاہ کے سٹھیانا انہوں نے گڑی چھے گرفتار کر کے گڑی چھے سٹھیا کہ آپ نہ مسکرائے خادم رجی صاحب ہاں سے مسکرائے تو وہ پولیس والا کہتا ہے خادم رجی صاحب سے مسکرہ رہے ہو کیا وجہ ہے آپ مرماتے ہیں میں نے اس کو کہا ہاں کیوں اس لیے کہ جس کے لیے تُو یہ کام کر رہا ہے اور میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جس کے لیے تُو وہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے پر جس مدینے والے کے لیے میں یہ برداش کر رہا ہوں وہ مدینے والا مجھے ضرور دیکھ رہا ہے وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے یزید ہی حسین کو لو ووٹ ہی منگیا سی کڑو ووٹ ووٹ دےو اس ٹیم بیعت سی اور ووٹ ہے امام حسین نے آکھے آو تجھ لانتی نے آتھویں چاہتھ دے دیتا قیامت دی صبح تک نبی دا کلمہ پڑھنے اللہ بچنا ہی کوئی نہیں تو اس لئے آپ ساتھ دے ہم آپ سے یہی اپنا میسج آپ تک پوچھا رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حق اور سچ آپ کے سامنے کہ ختم نبوت اور نموسی رسالت کے وفادار کدھر کھڑے ہیں اور نموسی رسالت اور ختم نبوت کے غدار کدھر کھڑے ہیں انہیں جانا نہ رکھا جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرفی ریاض رخ جدر کو وہ مور دیتے ہیں وآخر دعوانہ علی الحمدللہ رب العالمين علی الحمدلہ موسیقی